لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والصلاة وعلا رسول الزکریم وعلا آلہ وآصحابہ اجوائیم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُقْمِلُ الْعِتَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْفُزُونَ صدق اللہ علیہ ساری تاریخیں اللہ حضر بردر کیلئے سزاوار ہے بزرگو دوستو دعیس پر تشریف فرما ساتھیوں جناب سادیہ احمس صاحب سیکریٹری شعب دعوت جمعات اسلامی تلنکانا جناب مولانا افسر پاہیات خادری صاحب جناب محمد ناظر مدین غوری صاحب امین مخابی اور دیگر ذمہ دانا راچہ سوامی صاحب اور جناب فال صاحب بزرگو دوستو سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکتان اللہ تعالی یہ خوشیاں آپ کی زندگی میں بار بار لے آئے ہیں عید الفتر یہ اہل اسلام کے لیے مسرط اور شاہر مالک اپن ہیں عید الفتر مسلمانوں کے اتحار و جگہ لگت اور اجتماعیت کا مظہر ہے عید الفتر ادراب اور امران پیٹن ہیں عید الفتر رحمت اور مغفرت کی نبید مسرط ہے عید الفتر تحضیم اور شاہستگی کا مثالی اقدار عزیم روایات کی علامت ہے اور عید الفتر توبہ و آنابت سعادت عبدی کے گوہر مخصود تک پہنچنے کا دروازہ ہے اس کیسے ابھی ہم گزرے ہیں دوستو یہ عید ہماری زندگیوں میں بار بار آئے عید کے معنی ہی ہے خوشی کے اور عید کے معنی ہی ہے لوٹ کر آنے کے عربی مبال میں ایک لفظ ہے تعود 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 وہ خوشیان جو لوٹ کر آئے ہیں اسی سے معفوض ہے کہ عید کے معنی ہے وہ خوشیان جو تمہاری زندگی میں لوٹ کر آئے ہیں بار بار آئے ہیں اور اسی پر مصررت ہیں اور ایک مسلمان بھائی اسرے مسلمان کو مبارک بادی دیتا ہے مبارک بادی کے اندر بھی دعا ہے مبارک مبارک کا لفظ برکت سے محفوض ہے اور برکت کے معنی ہے نمو نشو نمو بڑھوتری اضافہ نیک وقتی ساجت مندی تو کرو تو امپروف تو تبلہ اس میں مبارک بادی کے اندر یہ ساری چیزوں کی کیلئے دعا ہے اور مسلمان آپس میں جب سلام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی برکت کی دعا ہے السلام ورحمت اللہ وبرکات برکت کی دعا اس میں بھی موجود ہے تو اس طرح گویا ہم جب ایک دوستے کو مبارک باد دیتے ہیں تو بھرپور دعائیں ہم دیتے ہیں دوستو مزر کو مسلمانوں سے کچھ باطن میں ارز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیل تو گزر گئی اور رمضان بھی ہم سے وقصف ہو گیا لیکن رمضان کے بعد مسلمانوں کی زندگی کے اندر تبدیلی آنا پہ ضروری ہے دنیا جو جدید دنیا ہے اس میں دو چیزوں پر بڑا زور دیا گیا ہے ایک ہے چینج اور دوسرا ہے ڈیولپمنٹ تبدیلی اور ترقی اور جتنی چیزیں ہیں وہ سطح آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں تبدیلی پر اور ترقی پر خاص طور پر ایکنومکس کے اندر معاشیات میں علم معاشیات بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی تو ہم اہم تربیت سے گزرے ہیں تو ہمارے اندر تبدیلی آنا ضروری ہے اور یہ تبدیلی کیسی ہو یہ تبدیلی ہماری روحانی تبدیلی ہو دینی امور میں تبدیل ہو اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہیں تو ہمیں نماز کے پابند ہو جانا چاہیے اور خبوریت روزہ کی علامت بھی ہے تبدیلی کہ اگر ہم نماز کے پابند نہیں تھے تو نماز کے پابند ہم ہو جانا چاہیے اگر روزہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے تو روزہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جانا چاہیے روزہ اگر اپنا احتستاد نہیں کرتے تھے تو روزہ ہمیں اپنا احتستاد اور شائزہ لینا چاہیے اور اس کی عادت ہم کو ڈالنے کی چاہیے اسی طرح معاملات زندگی کے اندر یہ تبدیلی آنا بہت ضروری ہے اگر ہم کبھی کبھی جھوٹ ہوتے تھے تو ہم سچ بولنے لگ جائیں اگر کبھی ہم بادہ خلافی کرتے سے تو ہم وعدے کو پورا کرنے ہم بن جائیں اور اس کی پاوندی کریں اگر کوئی بیٹا والدین کا نافرمان تھا تو وہ والدین کا فرما بردار بن جائے اگر کوئی بیوی شہر کی نافرمان تھی تو وہ شہر کی فرما بردار بن جائے اگر کوئی شہر اپنی بیوی کے حقوق عدہ نہیں کرتا تھا تو رمضان کے بعد وہ اپنی بیوی کے حقوق خوش بیوی کے ساتھ عدہ کرنے کے خابر بن جائے اسی طرح اگر کوئی بہو اپنے ساس کی خدمت نہیں کرتی تھی تو اپنی ساس کو ماں سمجھ دیں وہ خدمت کرے اگر کوئی ساس اپنی بہو اسے محبت کرنے لگ جائے یہ تبدیلی معاشرے کے اندر آنا بہت ضروری ہے پھر اس کے ساتھ میں ایک تبدیلی وہ کیا ہے وہ ہے ہم نے قرآن کو پایا یہ اصل عید الفطر ہے یا عید الفطر دراصل قرآن مجید کے نزول کا چشک ہے جس کو ابتتائی اور ابتتائی کلمات میں نازم الدین غوری صاحب نے اشارتا بیان کیا یہ مجدور قرآن کا چشک ہے یہ اسی لئے قرآن میں جہاں پر رمضان کے احکامات بیان کیے گئے وہاں یہ فرمایا گیا جب تم اس کی مدت پوری کر لو تو تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اسی لئے اسی لئے جو نماز عید ہے وہ شکرانے کی ہی ہے اور کبریائی ہم کیسے بیان کرتے ہیں کبریائی ہم بیان کرتے ہیں زائد تقبیرات کے ساتھ چھے زائد تقبیرات کے ساتھ کے ہم کبریائی بیان کرتے ہیں اور نماز عید کیا ہے وہ شکرانہ ہے شکرانہ کس بات کا شکرانہ اس بات کا کہ اللہ نے جو ہدایت ہم کو دی ہے ہدایت کس شکل میں ہم کو دی ہے قرآن مجید کی شکل میں ہدایت دی قرآن مجید کی شکل میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکری اور اس کی قبری آئی ہے تو یہ قرآن کیا ہے یہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے یہ آخری کلام ہے اس کے بعد میں کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے کوئی نبی پھر دنیا میں مقوس ہونے والا اور آنے والا نہیں ہے تو کیا قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے تو مسلمانوں کو اس سنڈروم سے نکلنے کی ضرورت ہے اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوگی اور غلط فہمی نکالنے کا کام یہ خطیب حضرتہ ہے یہ قائدین کا ہے یہ مسجد کے اندر جو لوگ خدبہ دیتے ہیں ان لوگوں کا ہے جو لوگ منصف پر ہیں ان لوگوں کا ہے جو لوگ مشائقین ہیں ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ مسلمانوں میں سے غلط فہمی نکال لی جائے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے ہاں یق因ہ مسلمان قرآن کے حاملین ہیں قرآن پر وہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لائے ہوئے ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن قرآن وہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے محض مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے قرآن سارے انسانوں کی کتاب ہے جس طرح چاند کو یہ نہیں کہستے کہ صرف مسلمانوں کا چاند ہے سورج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مسلمانوں کا سورج ہے ہوا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مسلمانوں کی ہوا ہے آسمانوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمانوں کا آسمان ہے اسی طرح بارش کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کی بارش ہے اسی طرح قرآن بھی یہ سارے انسانوں کے لئے اسی طرح قرآن میں کیا تھا خدل للناس سارے انسانوں کے لئے ہدایت شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدر للناس و بگینات من القدار والفرقار تو اب یہ اللہ کا جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام سارے بن لگانے خدا پر پہنچنا ہے اور یہ پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے یہ پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے کیوں کہ مسلمانوں کو اللہ نے کیا بنایا شہدہ علی الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ تم شہدہ علم الناس ہو سارے انسانوں کے درمیان میں تم گواہ ہو تم اس کلام کی اس دین کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ کے لائے ہوئے تعلیمات کی گواہی حولی گواہی علمی گواہی عملی گواہی اپنے کردار کے ساتھ گواہی ہمارے ادارے ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہماری قومی پالسیاں اور ہمارا برپاو ہمارے معاملات ہماری زندگی ہمارے کاروبار ہماری نوکریاں ہماری ملازمتیں سب اس بات کی گواہی دیں کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں اور پھر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے ہم یہاں پر زندہ ہیں بھارت میں مسلمانوں کو میں سوچتا ہوں کبھی کہ خاص اسکین کا تحت پیلا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اسکین ہے اور وہ اسکین کیا ہے یہاں کے ماں باقی ایک سو دس کروڑ انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے اور مسلمانوں کو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہوگی اگر نہیں کریں گے تو بڑی مصیبتوں کے اندر وہ گرفتار ہوں گے راچہ سامن صاحب نے جو ڈرد کا اظہار کیا یہ مسلمانوں کو اسلام کو اسلامی شعار کو اور اسلام کی علامتوں کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل کانسپرنسی ہے ایک بین اللہ قوامی سازش ہے جو ہچی گئی کہ داری والا جبے والا شملے والا آپ بتا یہ راچہ سامن یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پلین میں بیٹھ کر آپ بلیٹ نہیں لے جا سکتے جن ان کے پلین میں بیٹھ کر ان کے سکین سے آپ کا نیل کٹر بھی پکڑے جاتا ہے آپ کی چھوٹی خینچی بھی کبڑے جاتی ہے تو یہ لوگ جو اسلامی اسٹیٹ کا نام لے کر جو ایک ملک کے دوسرے ملک کو پلینوں میں چلے جا رہے ہیں کیسا جا رہے ہیں یہ لوگ یہ لوگ درستال پہنچا رہے ہیں پہنچانے والے کون لوگ ہیں یہی ہیں یہی ہیں کون ہے وہ وہ بڑی طاقت ہے استعماری طاقت ہے انٹریسٹک فورس سیہونی طاقت ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کو اس طرح بطنہ کیا جائے یہ لوگ گن لے کر کیسے ایک ملک سے دوسرے ملک کو چلے جاتے ہیں ارے آپ تو معاملی ہنچی لے کر نہیں جا سکتے اسکین میں آ جاتی ہے تو ان کو چھو گیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ جیسے لوگ کنڈم کریں اور جو نام دیا جا رہا ہے یقینا یہ اسلام کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے اس کی شبی کو بدنام کرنے کے لئے مسلمانوں کو ایک بینجر بتانے کے لئے خطرنا قسم کے لوگ ہیں یہ بتانے کے لئے ایک زبردست قسم کی سازش سازش ساری دنیا کے اندر مچائی گئی ہے اور یہ بہت پہلے سے اس کو پکایا جا رہا ہے نائنٹین نائنٹی سے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے نائنٹین نائنٹی تک کیا تھا دنیا میں نائنٹین نائنٹی تک دنیا میں یہ تھا کہ دو سوپر پوورس تھے رشیہ اور امریکہ ہمارے چلے گئے کمری سپاٹی کے دوست ہیں ہاں رشیہ اور امریکہ ڈرا دا تھا اور امریکہ امریکہ ڈرا دا تھا یہ دونوں ممالک کو دراغ اپنے اپنے ہتھیار پورک کیا کر دیتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ موت کے سوڈا گر تھے سپریم پورس کیا تھے یہ سپریم پورس موت کے سوڈا گر تھے یہ اور ان کی جی این پی کا اس زمانے میں 42% جی این پی اور جی ڈی پی صرف ہتھیار پورک کرنے کے ذریعے سے حاصل ہوتی تھی لیکن جب 1990 میں رشیہ آتا زواب ہو گیا سقوط رشیہ ہو گیا ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا یونی پولار سسٹم شروع ہو گیا یونی پولار سسٹم کیا ہے صرف امریکہ ہی ایک واحد وہ سپر پور بنتے رہ گیا اب کیسے ڈرائے جائے رشیہ تو ختم ہو گیا اب کس کا ناملے پر ڈرائے جائے ان کی ہتھیار کیسے بکے اب اس نے ایک دشمن کو تلاش کیا اور ان کو ایک دشمن مل گیا اور اس دشمن کا نام ہے اسلام مسلمان مسلمانوں کی داڑی جبا مسلمان کے شاعر علامتیں یہ ان کو مل گئی اور اب ساری دنیا کے اندر اسلامیک اسٹیٹ کے نام سے مختلف ناموں سے ایرام کو تباہ و برباد کر دیا افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا شام کو تباہ و برباد کر دیا اور ستر سال سے تو فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا ایک چھوٹے سے حصے کے اندر تین پرسنٹ زمین پر لاکر جو لوگ زمین کے مالک تھے اونر تھے ان لوگوں کو تری پرسنٹ لینڈ کے اوپر لاکر ان کو دیواریں بندی گئی یہ وہ ظلم ہے جو دنیا کے اندر رچا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف میں آپ دیکھیں گے ساری دنیا کے اندر کوئی مظلوم قوم اگر ہے کوئی مظلوم قوم اگر ہے تو مسلمان ہے اس بات تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو کنڈم کریں جو باشاور لوگ ہیں وہ باشاور لوگ بھی دنیا کے سامنے بیان کریں اس کو ان حقائق کو بیان کریں اور جمعہ کے اسلام میں ہیں اید بلاب پروگرام کرتی ہے ستر سال سے وہ کر رہی ہے کم از کم بیالیس سال سے تو میں مختلف اید بلاب کے پروگراموں میں شریک ہوتا رہا ستر سال سے وہ اید بلاب کے پروگرامز کر رہی ہے یہ اید بلاب کے پروگرامز کیا ہیں اید بلاب کے پروگرامز دراصل یہ ایک محصف تحضیق کی علامت دیکھئے کتنے سکون کے ساتھ میں راچہ آسوامی کے بلکل بغل میں ہمارے سادیت احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہاں فادر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کوئی اور بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ٹرو انڈیا کیا ہے سچا بھارت کیا ہے تو اس کو زہیرہ آباد کے اس اسٹیج کو آ کر دیکھنا چاہیے آج کہ یہ ہے ٹرو انڈیا اور انڈیا ایک ایسا یونک کنٹری ہے دنیا کے اندر ایسا کنٹری نہیں میرے پاس تو اقالیوں کا کوئی مثال نہیں ہے میرے پاس رسیا ہے تو رسینس کا ہے جرمن ہے تو جرمنیوں کا ہے جپان ہے تو جپانیوں کا ہے اور وہاں پر ایک ہی لینگویج بولی جاتی ہے چینہ ہے تو چینیوں کا ہے انڈیا ہے تو انگلیستان کے لوگوں کا وہاں پر بھی ایک ہی زبان بولی جاتی ہے کلچر بھی ایک ہی خسم کا ہے وہاں پر لیکن کلچرل ڈیورسٹی کلچرل ڈیورسٹی ملٹی کلچرل ملٹی لینگویسٹک ملٹی ریلیجیس اینڈ ملٹی ملٹی دی ایٹکیٹس رکھنے والا اگر کوئی ملک دنیا کے اندر پایا جاتا ہے تو ملک بھارت ہے بھارت کی مہانتہ بھارت کی جو مہانتہ پائی جاتی ہے وہ مہانتہ اسی ڈیورسٹی کے اندر پائی جاتی ہے کلچرل ڈیورسٹی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس لیے یہ اید ملات کا پروگرام جرسل ٹولیرنس کلچر کی آلامت ہے اید ملات کا یہ پروگرام کو ایڈزسٹنس کلچر کی آلامت ہے اید ملات کا یہ پروگرام میوٹیپل انڈسٹینڈنگ کی آلامت ہے آپس میں ایک دوسرے سے ہم میوٹیپل انڈسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں ہمارے درمیان میں ہو سکتے ہیں اختلافات ہیں لیکن اختلافات کے بوجود بھی متحد کیسے رہ سکتے ہیں اختلافات تو دو بھائیوں کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں بار وقت اختلافات میاں بیوی کے درمیان میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اسی طرح اتنے بڑے محال ملک کے اندر اتنی کلچرل ڈیورسٹی کے ساتھ ریلیویس ڈیورسٹی کے ساتھ اختلافات ہمارے درمیان میں ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی ہم کئی سے یونٹی ان کلچرل ڈیورسٹی کو پیدا کر سکتے ہیں یہی بہت بڑا قصدن ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک کو انگلینڈ کی طرح چوان کی طرح ایک مذہب کا ملک ایک کلچر کا ملک خراب نہیں دیا جا سکتا خراب نہیں دیا جا سکتا کہ اگر یہ کہیں کہ اس ملک کے اندر کیونکہ اس کا نام ہندوستان ہے تو صرف ہندو رہے اور پھر ہندو میشنالیزم کو فرمان چلایا جائے تو یہ بھارت کے ساتھ بہت برا ہوگا بھارت کی یہ خدمت نہیں ہے اور اس کی بہنی خوانی نہیں ہے بلکہ بھارت کی بڑی بد خوانی ہے کہ اس کے اندر ہندو میشنالیزم کو پیدا کر دیا جائے اور اس وقت دو ہزار چودہ کے بعد دو ہزار ہننیس کے الیکشن میں یہاں پر یہ بتایا کہ یہاں ہندو میشنالیزم کو پیدا کرنے کی بڑی کوششیں یہاں کی فوسیس فوسیس نے کیا ہے جس کے نتیجے میں جو کچھ بھی نتائر جس وقت آئے ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو ان حالات کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگ جو پلورل سوسائٹی پر تکسیری سماجہ پر اور کلچرل دیورسٹی پر جو لوگ اقان رکھتے ہیں بھارت کیا ہے بھارت میں دلک بھی ہے بھارت میں بھارت میں ٹریبلز بھی ہیں بھارت میں مسلم بھی ہیں بھارت میں بیس کلومیٹر پر زبان کا لہجہ بدل جاتا ہے ہر ایک سٹیٹ کے اندر الگ الگ زبان پھائی جاتی ہے بلکل بیس کلومیٹر زیادہ ہی کنر شروع ہو جاتی ہے یہاں سے تھوڑی دور ادھر جاتے ہی یہاں آپ کو مرٹھی شروع ہو جاتی ہے ادھر نلور کرافٹ کرتے ہی آپ کو دوسری زبان تیمیل شروع ہو جاتی ہے تو یہاں مختلف زبانیں پھائی جاتی ہیں تو تیمیل ملیالی ہندی بنگالی آسامی ہندو مطلم جین بود ٹرائبل گلٹ کچھلے ہوئے پچھلے ہوئے یہ سب لوگوں کو ملا کر یہ بھارت ہے اور یہ بھارت کی مہانتہ ہے اور یہ بھارت کی خوبت ہے تو یہ جو اید بلات کا پروگرام ہے دراصل اپنے اپنے مذاہب پر رہتے ہوئے دیکھئے یونٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا مذہب چھوڑ دے یونٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنا کلچر چھوڑ دے اپنی زبان چھوڑ دے یونٹی کا مطلب یہ ہے جو seine کی ب spells ہے مجھے لکھ ان تا مجھے لے دیارسٹے کا اندر یونٹی Legislαپ مأطkład دے بھی نarat وم Athlet ۔ یہ بھارت و دے شام مہانتہ ہے مہونتہ ― دے شام آنٹے دے شام آنٹے مٹکا آنٹے دے شام آنٹے مٹکا آدھوی دے شام آنٹے منشونί جب کبھی ملک کو اگر زمین کا ٹکڑا سنجھا جائے گا اور زمین کا ٹکڑے کو بہت طویتر بنا دیا جائے گا اور انسانوں کو فراموش کر دیا جائے گا تو ایسے دیش میں کبھی امن شانتی اور ترقی ایسے ملک کے اندر آنے ہی سکتی ہیں آپ زمین کی تو پوجہ کریں اور انسانوں کو چھوڑ گئے زمین کو تو مہان سنجھیں اور زمین پر رہنے والے جو زمین کے بیٹے ہیں پتر ہیں ان کو آپ چھوڑ رہے تو یہ سب سے بڑی بہی خواہی بہی خواہی ہوگی اس لیے شماعت اسلام ہند اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے وہ چاہتی ہے کہ غلط فہمیوں کے جو دیوار ہیں اس کو ختم کیا جائے کم کیا جائے ختم اگر نہ ہو تو کم سے کم کیا جائے اور لوگوں کے اندر میل ملا محبت پھائی چاری اور پھر ٹولرنس اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی خوبت تھوڑی دیر بیٹھنے ہیں ملیں مسکرائیں شرک ورما پیئیں اور اپنے آپ کو میٹھا بنائیں ہمارے اندر تھوڑی بہت جو کڑواہٹ آگئی ہوگی وہ کڑواہٹ ہماری دور ہو جائے اس طرح ہمارے اندر یہ تبدیلیاں آئیں اسی لیے یہ عید ملاب کا پروگرام ہے اور یہ عید ملاب کا پروگرام مسلمانوں کے لیے کس لیے ہے کہ وہ لوگ آئیں مختلف مختلف مقاتب فکر کے لوگ بھی ایک جگہ جمع ہوں اور پھر وہ آ کر ایک دوسرے سے گلے ملیں شکوے شکایتیں دور ہوں کسی نے کہا مولانا نے کہا کہ گلے ملیں تو ہمارا سینہ بلکل تھا ہمارے شکوے شکایتیں بوزرکینہ کفٹ اور انار جس طرح ہمارا نکل جائے نبی اگرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ واقعہ میں بیان کرتے ہیں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص جو بہت بڑی مہم تھے وہ داخل ہونے والے تھے یہ روایت کنزیو العامان کتاب الخزائل من قسم افعال الحدیث نمبر سائنٹیسٹ ہزار ایک سو آنٹ جلد تیرہ صفحہ نمبر ایک سو اصلی پر یہ روایت موجود ہے یہ ہم عام طور پر جو باتیں کرتے ہیں وہ خستے کہانیاں یہاں وہاں سے سنی ہوئی باتیں ہم بیان نہیں کرتے ہیں یہ روایت موجود ہے روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ایک گزرگ صحابی ابھی مسجد میں داخل ہونے لئے دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو لوگ بتوجہ ہوئے ہاں تو دیکھو جنتی آگیا تو بزر صحابی وضو بناتے ہوئے پانی تپک رہا ہے کونیوں سے گاڑی سے پانی تپک رہا ہے وہ تشریف لائے دو دن گزرے تیسنا دن بھی گزرہ وہ صحابی ایسی آئے تو اس وقت اس مرکل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے تو ان کو تجسس ہوا کہ آخر یہ بزرگ صحابی بزرگ صحابی کتابوں کے اندر عبداللہ بڑھا ہوا ہے کہ میں ان کے آمال معلوم کروں وہ کیا کا آمال کرتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں کتنی وضیفیں پڑھتے ہیں کتنی تذبیہات پڑھتے ہیں اور آپ کے کتنا جاتتے ہیں میں دیکھو یہ تو ایک کوئی بہانہ بنا کر ان کے ساتھ ہو گئے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں تو تین دن تک گھر میں رہے دیکھا پہلے دن عشان کی نماز پڑھے اور چادر اور کر دان کر سو گئے اور پھر فجر کی نماز میں اٹھے فجر کی اعنا پر اٹھے کوئی عمل نہیں دوسرا دن بھی ایسی گزرا تیسرا دن بھی ایسی گزرا تو تیسرے دن وہ جانے لگے بھتیجے کیا بات ہے چلے جانے ہیں تم آؤٹھے رو کہا کہ آپ خیرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ جنتی ہیں آپ اشارت دی گئی میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے خاص عمال کیا ہیں تو غزر صحابہ نے کہا کہ میرے کوئی خاص عمال تو ہے نہیں تم نے تو دیکھا پھر وہ چلے گئے مایوس ہو کر جانے لگے تو تھوڑی بھور جاتے ہیں بلائیا بھتیجے بھتیجے ادھر آؤ اور اس آنے کے بعد میں بتایا کہ میرے کوئی خاص عمال تو نہیں ہے البتہ میں کسی بھی شخص کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر کوئی مہل کوئی کچیل اور کوئی بخص کوئی نفرت کوئی حسد کوئی کینہ کوئی تپٹ میں اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا میرا سینہ سب کے لیے ساتھ بس عید کا یہ پیغام ہے معانقہ یہی ہے ایک مبارک کے ساتھ ہمارے سینے ساتھ ہوں ہمارے اندر اتحاد اجتماعیت ایک جہتی یگان اگر کی کیسیت ہمارے اندر پیدا ہو اور ہمارے اپنے دوز اور کینہ کپٹ تمام چیزوں کو نکال کر ساتھ سینے کے ساتھ ایک نئی کتاب زندگی کا ہم آغاز کریں کتاب زندگی کی ایک نئے ورکتہ ہم آغاز کریں اور رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی ہماری بدلی بھی زندگی ہو ترقیاتی زندگی ہو روحانی ترقی کی زندگی ہو اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کی خدمت میں عید کی پرخلوس مبارک بات ہے اور پھر ان لوگوں نے یہاں اظہار خیال کیا تمام کا میں شکریہ آدھا کرتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا عاملہ فرمائے واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ